اسلام علیکم ڈیر سورنٹس ویلکم ڈور یوٹیوب چینل ایزی شارٹ اینڈ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ شارٹ اینڈ کیا ہوتی ہے آج ہسٹری آف شارٹ اینڈ کے بارے میں ہم کچھ ڈسکس کریں گے کہ شارٹ اینڈ آئی کہاں سے کیوں اس کا وجود آیا اور کس نے اس کو ایزاد کیا شارٹ اینڈ بسیکلی شارٹ اینڈ یا سسٹم ہے بسیکلی اٹھارہ سو سنتیس میں ایک انگلیش ٹیچر تھے جن کا نام تھا سر آئیزک پٹمن اٹھارہ سو سنتیس میں سر آئیزک پٹمن جی نے شارٹ اینڈ سسٹم کو پبلش کیا تھا لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تھا اور ایک کتاب ہی لکھی تھی پٹمن شارٹ اینڈ کے نام سے ان کی جو شارٹ اینڈ ہے وہ پٹمن پٹمن شارٹ اینڈ کے نام سے مشہور ہوئی تھی اور سب سے پہلے انہوں نے شروعات کی تھی ان سے پہلے بھی اس سسٹم کا جو ہے وہ یوز رہا ہے لیکن اٹھارہ سو سنتیس سے پہلے اس سسٹم کا نام فونوگرافک تھا اور فونوگرافی میں وہی چیزیں ہوتی تھی ایک زمان ہوتی تھی لیکن وہ بہت ہی انشنٹ تھی تو اس وقت جیسے اس کا زیادہ ریکارڈ نہیں ملتا تو اٹھارہ سنتیس میں سرائزک پٹمن جی نے اس کی جو ہے وہ مطلب یوں کہہ لیں کہ اس کی ضرورت محسوس کی کہ ایک سسٹم بنایا جائے ایک ایسی زبان بنایا جائے جو کوڈ ورڈنگ کوڈ لینگویج کی طرح کام کریں اور اس میں کوڈ ورڈ استعمال ہو تاکہ عام بندہ یہ سمجھ نہ پائے تو اٹھارہ سنتیس میں سرائزک پٹمن نے پبلش کیا اپنی شارٹ اینڈ کو سیئے جی اٹھارہ سنتیس میں سرائزک پٹمن جی نے فرسٹ پبلش کیا تھا پبلش کیا تھا اور اس سسٹم کا نام انہوں نے رکھا سٹینو گرافی ٹھیک ہے اس کے اوپر مختلف جابز ہوتی ہیں سٹینو گرافی سٹینو گرافر سٹینو ٹائپسٹ پرسنل اسسٹنٹ اور بھی مختلف جابز ہیں آگے انشاءاللہ ان کا بھی ہم سیپریٹ لیکچر بنائیں گے کی جابز اس میں کیا ہوتا ہے کس طرح کی جابز ہوتی ہیں اور کون کون سے ادارے ہوتے ہیں اس میں شامل تو ہسٹری اس کی اتنی واسٹ نہیں ہے ایک ہی بندہ تھا یہ سرائزک پٹمن انہوں نے ہی اٹھارہ سنتیس میں اس چیز کو پبلش کیا اس سسٹم کو پبلش کیا ان سے پہلے بھی شارٹ اینڈ کا استعمال ہوتا تھا اس سسٹم کا استعمال ہوتا تھا لیکن تھوڑا سا نام مختلف تھا اور بنانے والے کچھ اور تھے اور ان کے بعد بھی جو ہے ان کے بعد بھی کافی سارے جو ہے وہ لوگ آتے رہے ہیں انہوں نے اپنی شارٹ اینڈ دی اور سرائزک پٹمن کی جو شارٹ اینڈ ہے وہ آج میکزیمم نمبر آف کنٹریز میں استعمال ہوتی ہے کافی جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے لیکن سرائزک پٹمن کے بعد بھی کچھ لوگ آئے انہوں نے سرائزک پٹمن جی سے بھی کچھ آسان مطلب اتنی آسان بھی نہیں بنائی جا سکتی کیونکہ اس دبان کے جو رولز اور ریگلیشنز ہیں اور ایک لینگویج کی کوڈ لینگویج بنانا اتنا آسان بھی نہیں ہے تو یوں کہہ لیں کہ کچھ پرسنٹ آسانی ہوئی دوسرے لوگ آئے انہوں نے اپنی شارٹ اینڈ بنائی جس طرح میں میں آپ کو بتاتا چلوں کی ایک اور شارٹ اینڈ گریک شارٹ اینڈ کے نام سے اور یہ بنائی گئی تھی اس بندے کا نام تھا جون رابرٹ گریک ٹھیک ہے جون رابرٹ گریک انہوں نے دوسری شارٹ اینڈ بنائی اس طرح الیکٹرک شارٹ اینڈ کے نام سے بھی کچھ ہے میرے خیال سے آپ کو آٹھ دس اگر آپ لکھیں گے گوگل پہ ٹائپس آف شارٹ اینڈ تو آپ کو کافی سارے ٹائپس ملیں گے اس طرح ٹی لائن شارٹ اینڈ ہے اور بھی مختلف سسٹم ہے مختلف شارٹ اینڈ سے تو آگے بھی سرائزک پٹمنٹ کے بعد بھی لوگ آتے رہے اس کو شارٹ اینڈ کو اور سمپلی فائی کرتے رہیں لیکن اصل جو جڑ آئی ہے اصل جو بنیاد رکھا گیا ہے وہ 1837 میں سرائزک پٹمنٹ کے ہاتھوں اس سسٹم کا آگاز ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ ہیں اس کی اتنی مقتر سر ہسٹری کہ بس ایک بندے نے کچھ کام کیا دوسرے بندے نے کچھ کام کیا اس طرح کی کوئی ہسٹری نہیں ہے بس یہ ہسٹری ہے اور انشاءاللہ میں کوخش کروں گا کہ اس کے بارے میں زیادہ زیادہ انفارمیشن میں آپ کو دینے کی کوشش کروں تو اس کی ہسٹری جو ہے وہ اتنی ہے آئی ہاپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور اپنے فرنڈس میں شیئر کریں اور انشاءاللہ ملتا ہوں میں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ